بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں تجزیر راجہ کامران کے ساتھ گزشتہ روز کے الیکٹرک کے چیف ایکزیکٹیو مونی صبداللہ علوی نے ایک بھرپور میڈیا بریفنگ کی جس میں انہوں نے اپنی جو کے الیکٹرک ہے اس کے تمام طرح موقع کا دفاع کیا اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ کراچی میں جو بجلی کی فراہمی ہے اس کی ترسیل ہے اور پیداوار ہے اس کی کیا صورتحال ہے کتنا شارٹ فال ہے کتنی کہ الیکٹرک خود پیدا کر رہی ہے کتنی نیشنل گریٹ سے لے رہی ہے اور مستقبل میں کتنی بجلی جو ہے اس سسٹم میں شامل ہونی ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں اخبارات میں چھپ چکی ہیں ہمارے دوستوں کے بہت سے سوالات تھے کہ بجلی کتنی پیدا ہو رہی ہے کتنی فراہم ہو رہی ہے کتنی کا شارٹ فال ہے شارٹ فال کیوں ہے کہ الیکٹرک کے سسٹم میں کتنی انویسمنٹ ہوئی ہے کہ الیکٹرک نے اپنے جو لوگ ہیں سارفین ہیں اس کی کیا تعداد ہے ان کو کتنی بجلی فراہم کر رہا ہے اور مختلف قسم کی جو سوالات ہیں اس پریس کانفرنس میں کیے گئے تو مونیس عبداللہ علوی نے بڑے اچھے طریقے سے ان سوالات کے جواب دیئے پریس کانفرنس کے بعد ہمارے ایک صحافی دوست نے یہ کمنٹ دیئے کہ لگتا یہ ہے کہ یاری بندہ ایماندار ہے میں کسی کے ایمانداری اور بیمانی پر کیا تفسرہ کروں میری اگر ذاتی رائے پوچھیں چیف ایزیکٹیف کے الیکٹرک کی اس پریس کانفرنس کے حوالے سے تو میرے رائے میں یہ ہے کہ انہوں نے کل یہ بات کو وضاحت کر دی ہے کہ کراچی کی شہری کچھ بھی کر لیں وہ کہ الیکٹرک کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے بجلی کی فراہمی کی الیکٹرک نہیں کرنی ہے اور کہ الیکٹرک ہی کرتی رہے گی اور اس حوالے سے انہیں نہ اوور بلنگ میں کوئی ریلیف مل سکتا ہے اور نہ ہی لوڈ شیڈنگ میں انہیں فوری طور پر ریلیف مل سکتا ہے کراچی کی سیاست کی اگر ہم بات کریں تو اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں پانی اور بجلی ان دونوں چیزوں پر جو ہے کراچی کی سیاست میں بہت بڑی بڑی تفدیلیاں رونوما ہوتی دیکھی ہیں پانی اور بجلی ہی کراچی کے شہریوں کے لیے سب سے زیادہ بنیادی ضرورت ہے اور اسی حوالے سے جو ہے کراچی کے شہری سب سے زیادہ احتجاج بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ احتجاج آج سے نہیں ہو رہا ہے کہ الیکٹرک کے جب یہ حکومتی تحویل میں تھی اور مکمل طور پر حکومت کی ملکیت تھی تو تب بھی کراچی شہر میں بجلی کے حوالے سے صورتحال کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں تھی اور اب بھی یہی صورتحال ہے کہ کراچی کے شہری بجلی کی ادم فراہمی کی شکایت کر رہی ہیں جبکہ مونیس عبداللالوی کا دعویٰ ہے کہ ستر فیصد کراچی میں جو بجلی کی فراہمی ہے وہ لوڈ شیڈنگ فری کر دی گئی ہے اور وہاں پہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ہے لوڈ شیڈنگ کی حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ نیپرا نے کچھ چیزوں میں ڈھلے کیا ہے اور کیا الیکٹرک جو بھی کچھ کرتی ہے وہ نیپرا کے قوانین اور حکمات کی روشنی میں کرتی ہے اور اسی کے حکم پر انفرسٹرکچر بناتی ہے اور انفرسٹرکچر کو ترطیب دیتی ہے نیپرا کو انہوں نے دو ہزار سولہ میں ایک بجلی کا پلانٹ لگانے کے لیے مانگی تھی اجازت جو کہ متعدد جو درخواستی تھی اس کے بعد جو ہے وہ رد کر دی گئے ان سے کہا گیا کہ نیشنل گریٹ سے بجلی فراہم کی جائے گی اب نیشنل گریٹ سے جب بجلی فراہم کرنے کی بات آئی تو اس کے لیے ایک الگ طریقے کی فیزیبلیٹی اور ایک الگ طریقے کا انفرسٹرکچر درکار تھا جو کہ دو ہزار تئیس تک جو عمل ہے وہ مکمل ہوگا مونی سبداللوی کا کہنا تھا کہ سال دو ہزار تئیس تک کراچی شہر میں بجلی کی جو فراہمی ہے اس میں شوٹ فال برقرار رہے گا اس حوالے سے مختلف جو منصوبے ہیں وہ پلان کیے گئے ہیں مگر اس حوالے سے شہریوں کو پیک جو ایری ڈیمانڈ کے موسم ہے جس میں اس وقت تیس سو سین سو میگا وارٹ بجلی کی طلب ہے بلکہ جبکہ وہ تیس سو میگا وارٹ فراہم کر رہے ہیں تو یہی شوٹ فال آگے بھی پرویل کرتا رہے گا جب تک کہ الیکٹرک دو ہزار تئیس تک اپنی منصوبے مکمل نہیں کر لیتی مگر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ جو اس وقت کراچی شہر میں جو ڈیمانڈ میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے مطابق جو ان کے منصوبے ہیں وہ اس کو میچ کر رہے ہیں یا وہ منصوبے میچ نہیں کر رہے اور یہ تمام منصوبے مکمل ہونے کے بعد بھی نئی بجلی آنے کے بعد نئی کارخانے لگنے کے بعد انٹی ڈی سی سے نئی بجلی ملنے کے بعد بھی کیا کراچی شہر میں بجلی کی لوٹ شیڈنگ اور بجلی کی جو طلب اور رسد میں کمی ہے مجاری رہے گی یا نہیں اس حوالے سے مونی سلوی نے کچھ نہیں بتایا دوسری بات ان کا یہ کہنا تھا کہ عوام اگر چاہیں تو اوور بلنگ کی حوالے سے وفاقی محتصب کے پاس چلے جائے یا نیپرا کا ایک ادارہ موجود ہے وہاں پہ جا کر اوور بلنگ کی شکایت کر سکتے ہیں مگر ان کا یہی کہنا تھا کہ 99 فیصد جو کیسٹس کے فیصلے ہیں وہ کیا الیکٹرک کے حق میں ہو رہے ہیں اور ایک فیصد مارج آف ایرر جو ہے ہر جگہ کم اس کم موجود ہی رہتا ہے تو یہ بات بھی سامنے آگئی ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا الیکٹرک کے معاملے پر کراچی میں زبرد اس قسم کی سیاست جاری ہے جماعت اسلامی اپوڈیشن کی پارٹی ہے اور مستقل کے الیکٹرک کے خلاف اس کے جدو جہد ہے وہ جاری ہے وہ اس ذریعے سے عوام میں اپنی مقبولیت کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے کے الیکٹرک کے خلاف جماعت اسلامی کے علاوہ حکمران جماعتیں بھی احتجاج میں کود پڑی ہیں پاکستان تحریک انصاف جس کے وزیر آزم خود عمران خان نشست میں موجود ہیں بطور وزیر آزم وہ بھی احتجاج پر اتر رہی ہے اس کے ایمین ایز احتجاج پر اتر آئے ہیں آپ تقام دیجئے ان کو بتائیے کہ لیڈر آزم خان باہر کھڑے ہیں آپ کو جب دوپ میں کھڑا کر آئے ہیں آپ سے چار لوگ اندر آئیں گے بات کرنے کے لیے کوئی بات تھی میٹنگ میں کھڑے ہوں گے بیٹھ جائیں گے واپر پی ٹی آز کے ایمین ایز احتجاج پر اتر آئے ہیں مگر انہوں نے اسمبلی میں کوئی خاص کیا الیکٹرک پر تنقید نہیں کی ہے مگر اسمبلی کے باہر وہ احتجاج ضرور کر رہی ہیں اس کے علاوہ پاکستان جو ایم کیو ایم پاکستان ہے وہ بھی کیا الیکٹرک کے خلاف احتجاج کیا ہے اس لیے اور اسلام آباد میں بھی کیمپ لگایا ہے اور اسلام آباد میں کیمپ لگا کر اس نے احتجاج کیا ہے مگر کیا الیکٹرک کا مسئلہ جو ہے جو مونی سلوی کی بھی پریس کانفرنس سے ہمیں اندازہ ہوا ہے نہ ہی احتجاج سے حل ہوگا نہ ہی سیاسی عمل سے حل ہوگا کہ الیکٹرک کا جو مسئلہ ہے وہ قانون سازی سے حل کیا جائے گا ماضی میں جو قانون سازی کی گئی ہے وہ اس وقت کی گئی ہے کہ جب پاکستان میں انتہائی شدید اندھیرے تھے اور لوگ بجلی کے لیے ترس رہے تھے اور پاکستان کی مجیشت تقریباً رکنے والی تھی ایسے میں 1992 کی جو پالیسی آئی جس میں پاکستان میں بجلی کی جو پیداوار تھی اس کو پاکستانی روپے سے ہٹا کر ڈالر سے منسلک کر دیا گیا اب روپیا گرے جتنا بھی گرتا رہے اس سے جو ہے پاکستان میں بجلی روپے میں مہنگی ہوتی رہے گی آپ یہ دیکھیں کہ دنیا بھر میں اندھن سستہ ہو گیا ہے کوئلہ سستہ ہو گیا ہے مرد پاکستان میں بجلی کیوں مہنگی ہو رہی کیونکہ پاکستانی روپے کی قدر گر رہی ہے اور ہم نے جو ریٹ آف ریٹرن مہاہدہ کیا ہوا ہے لوگوں سے وہ ڈالرز میں کیا ہوا ہے تو ان مہاہدوں کو دیکھنا ہوگا اور جو ایکسٹر آرڈنری تحفظ دیئے گئے ہیں ٹرانسویشن کمپنیوں کو ٹرانسویشن کمپنیوں کو آئی پی پیش کو اس پر حکومت کو اور ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں ان کو نظر سانی کرنی ہوگی اور نئی قانون سادی کرنی ہوگی جو بجلی کے حوالے سے عوامی مفاد کی قانون سادی ہو جس میں عوام کے مفادات کو مدد نظر رکھا گیا ہو عوام کو اس میں ریلیف راہم کیا گیا ہو ٹیرف کے حوالے سے اور بجلی کی جو ٹرانسویشن اور ڈسٹیبیشن کے حوالے سے ان تمام چیزوں میں جو قانون سادی ہے جو ریگولیٹری سٹرکچر ہے اس کو عوامی مفاد کے مطابق ڈھالنا ضروری ہے اس وقت جو ریگولیٹری سٹرکچر ہے وہ کمپنیز کے مفاد میں ہیں کمپنیز کے منافع کو دیکھتا ہے ان کو گیرنٹیڈ ریٹن فراہم کرنے کی بات کرتا ہے جس سے نہ صرف عوام پر بوجھ بڑھ رہا ہے پاکستان خطے کی مہنگی ترین بجلی استعمال کر رہا ہے بلکہ جو قومی خزانہ ہے اس پر بھی بوجھ بڑھ رہا ہے کیونکہ بجلی اتنی مہنگی ہے پاکستان میں ان مہائدوں کی وجہ سے کہ وہ عوام خریدنے کے قابل نہیں ہیں اور اس کے لیے حکومت سبسیڈی دیتی جب سبسیڈی دیتی ہے تو ایک سرکولر ڈیڈ کی صورتحال کریئٹ ہوتی ہے جو تقریباً ایک ہزار عرب روپے سے زیادہ قومی جو خزانہ ہے اس پر بوجھ بن رہی ہے تو اس حوالے سے بھی حکومت کو ارکانون سازیوں کو دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے اس تمام صورتحال سے پاکستان کو نکالا جائے اور پاکستان میں کس طرح سے جو انرجی کا معاملہ ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے ہماری طرف سے آج یہی کچھ اگر آپ کو کچھ سوالات ہیں تو ہمیں کمنٹ کریں ہم ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے آپ لوگوں کے کمنٹس آ بھی رہے ہیں جن میں بہت سے معاملات کو بہت اچھے اور خوش سلوپی سے اٹھایا گیا ہے ان پر ہم کمنٹس میں بھی جواب دے رہی ہیں اور اگر ہو سکے گا تو ہم اس کو اپنی ویڈیوز میں بھی جواب دیں گے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل تجیہ وید راجہ کامران کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں جبکہ جو ہمارا فیس بک پیج ہے TWR کے اس کو بھی لائک کریں آپ کا بہت بہت شکریہ